ہلو گائز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو گائز آج ہم جا رہا ہے پیر سے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے حرم شریف انشاءاللہ آج کا اولاق آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اور آج کے اولاق میں بہت اچھے اچھی چیزیں اور مکہ کے زیارت مکہ حرم بھی دکھائیں گے آپ لوگ بہت ہی اچھا اولاق بنانے والے ہیں اس دفعہ پھر ایک جمعہ کو مکہ میں الحمدللہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب بندہ مکہ میں رہتا ہے نا تو حرم میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے ہر جمعہ کو عمرہ بھی کر سکتے لیکن عمرہ ہم نہیں کیا ہے پچھلے اندرہ دن پہلے ابھی ایک عمرہ اور بھی عمرہ کرنا ہے آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ تو آج ہم پھر جاتے جمعہ کا نماز پڑھتے ہیں حرم میں بس میں بیٹھ گئے ہیں ابھی جا رہا ہے حرم کی طرف انشاءاللہ پھر حرم میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ حرم کا زیارت کروائیں گے آج جمعہ کا نماز بھی حرم میں پڑھیں گے تو گائز یہ ہم اپنے گاڑی سے ہوتر گئے اب یہ ہم پیزل جا رہا ہے حرم کی طرف بس توڑا سی یہاں سے کچھ دس منٹ کا رست ہے حرم جانے کے لئے پانچ دس منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے حرم اور یہاں پر میں نے دیکھا مکہ میں یہ یہ جو الیکٹرک بائیک ہے نا یہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس پہ زیادہ گھومتے گلیوں میں کیونکہ آگے پیجھے جانا ہوتا ہے ایک دو تین کلومیٹر کوئی اپنے کام کے لئے بھی استعمال کرتا ہے کوئی مطلب حرم جانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس دفعہ جب میں آیا ہوں سو درہب یہ بائیک جو ہے نا یہ الیکٹرک بائیک میں نے بہت دیکھے ہیں تو جاتے ہیں حرم وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں حرم آج حرم کا نظارہ کر لیں یہ قیمت سے نہیں ملتا یہ قسمت سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلائے یہاں پر مکہ میں نے تو بہت دعا کی دی جب میں وہاں پر میں جب الوج میں تھا تو میں نے اللہ سے بہت دعا کی دی کیا اللہ میرا ٹرانسفر مکہ کر دے اور میرا ہر جمعہ کا جو نماز ہے وہ مجھے حرم میں نصیب کر دے تو الحمدللہ ہم دعا قبول ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بلایا عمرے عمرہ بھی یہاں پر کرتے اور ہر جمعہ پہ نماز بھی یہاں پر پڑتے تو آئیے چلتے ہیں آگے حرم کی طرف تو یہاں پر یہ جو کڑے ہیں نا یہ یہاں پر ٹنڈا پانی دے رہے یہ جو گاڑی کڑی ہے یہ سامنے حرم ہے تو اس راستے سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں تو یہاں پر یہ ٹنڈا پانی مل گئے ہمیں ٹنڈا پانی دے 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 یہ مکہ میں اور مدینہ میں پورے سعودی عرب میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو پانی کجور گا ہوا رمضان میں بہت اچھے یہاں پہ سبیل چلتے اور سوفرے لگاتے یہ ٹنڈل ہے اس میں ہم بھی اندر جائیں گے وہ حرم کی طرف سیدھا اندر ہو جائیں گی جمعہ کے نماز کے لیے یہ سب لوگ جمعہ کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یہ جی ہم حرم میں انٹر ہو گئے یہ حرم کا جو نیا کام سٹارٹ ہے اس میں یہ جو ٹنڈل بہنا ہوا ہے یہ نیا ٹنڈل ہے اس سے لوگ انٹر ہو گئے دریکٹ حرم کے اندر ایسے انٹر ہوتے ہیں اس طرف سے جرول والی سائٹ سے تو ابھی ہم وضو کریں گے نماز کے لیے پھر اس کے بعد نماز کے بعد ملتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ جی ہم وضو بنانے کے لیے آگئے انتظار کر رہے ہیں وضو کے لیے یہاں پر وضو کریں گے پھر اس کے بعد نماز ملتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں حرم کے واشروب میں بھی ایسی لگا ہوا دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو یہ حرم میں ایسی لگا ہوا ہے واشروب میں ہر واشروب میں اپنا اپنا ایسی لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وضو ہو رہا ہے شخان بھائی وضو کر رہے بھی جائیں گے موڑی در میں نے مرس پڑھیں گے وضو ہمارا ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں حرم کی طرف تو گائیز میں ابھی یہاں پر بیٹھ گیاں ہو تھوڑی دیر میں نماز ہو جائے گا اندر جانے کے ابھی اجازت نہیں مل رہی کیونکہ اندر بہت رش ہے دروازے بند کی ہوئے تو ابھی یہ جو ٹنڈا جگہ ہے براندے میں ہم بیٹھ گئے یہاں پہ جمعہ کا نماز ہم نے پڑھ لیا ابھی ہم چلتے ہیں آنا کعبہ کا زیارت کرتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی نماز جنازہ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کا اعلان ہو گیا تو توڑی دیر میں وہاں پہ انا کعبہ کے اندر تو جانے کے راستے بند کی ہے کیونکہ بہت زیادہ رش ہے مجھے نہیں لگتا کہ اندر جانے دیں گے ابھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کوشش کرتے ہیں اگر اندر ہمیں جانے دے دیا ہے ہاں جی لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں یہاں پہ یہ زمزم کے کلر لگے ٹھنڈا پانی گرم پانی ساپا پہلے بڑا ہے لو جی ہم حرم سے باہر آ گئے یمیہ کا نماز بھی پڑا اور یہ دیکھیں یہ کلاکٹا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم باہر آ گئے ابھی چلتے ہیں توڑا سا کچھ کا پیتے ہیں اس کے بعد جائیں گے آپ نے منزل پہ تو یہ سامنے دیکھیں یہ ایک لاکٹاور ہے اور یہ دارالتوحید جو مشہور ہوتل ہے آنا کعبہ کے سامنے باپ عبدالعزیز کے سامنے یہ ساتھ میں لاکٹاور ہے ہاں مرکیٹ میں انٹر ہو گئے آپ نے کچھ کا پیتے ہیں اس کے بعد آدھر اولاک ہم حاکم کریں گے انشاءاللہ یہ بہت بڑا مقین چار لور کا مرکیٹ ہے بہت بخصورت مرکیٹ ہے جبلے عمر میں بنو ہے پچھلے عمرے پچھلے جمعہ کو بھی ہم آئے تھے لیکن ہمارے ساتھ ہو گیا تھا پرینک البیک ہم نے کہا تھا بغیر ہڈی کا تو آج ہم کہیں گے دوسرا البیک کے ساتھ البیک کے ساتھ ایک اور بروسٹ ہے اس میں جائیں گے اور وہاں پر البیک کا ہے دوسرا بروسٹ کہیں گے البیک میں یہاں پر ہڈی کا بروسٹ نہیں ہے باہر ہڈی کا ہے اس کے پاس بروسٹ ہم نے لے لیا پچھلے دفعہ ہم نے یہاں سے البیک لیا ہوتا لیکن البیک میں ہمارے ساتھ ہو گیا تھا پرینک باہر ہڈی کا ہم نے لیا تھا ابھی اس دفعہ جوائے نا ہم نے ہڈی والا لے لیا وہ چلتے ہیں بیٹنے کا جگہ ڈونڈتے ہیں یہ جو کرسی ہیں نا اس میں جگہ ملنا بہت مشکل ہے یہاں پر ابھی بیٹنے کا جگہ پتہ نہیں کس سائیڈ میں ملے گا ابھی بیٹنے کا جگہ ڈونڈ رہے ہیں اچھا تو بھائیز ابھی ہمارا ٹائم ہوتا حرم سے جانے کا کیونکہ اولاگ جمعہ کا نماز بھی ہم نے پڑھا اور یہاں پہ گانا بھی گایا ہفتے میں ہمارا یہ ایک ہی دن ہوتا ہے آنے جانے کا بزار میں تو وہ اولاگ میں نے آپ کو سب کچھ دکھا دیا اگلا اولاگ پیرا آئے گا انشاءاللہ نئے اولاگ میں ملیں گے میڈیا کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور سارا دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ